کہ کیا آنا کر کیا کرنا حالانکہ آپ کو پتہ ہے غور کریں نماز یہ نہیں پڑھتے ہیں اگر کسی سے پوچھے کہ نماز پڑھنے کے لئے وضو کرتے ہیں اس کے برائز کون کون سی وضو تو کرتے ہیں ہمارا ہمیں نام نہیں پتا کون کون سی نماز پڑھتی ہیں برائز کا نہیں پتا کون کون سی تو ہاتھ جو عمرے کے بھی کچھ برائز ہوتی ہیں کچھ واجبات ہوتی ہیں اب اگر نماز کا فرض رہ جائے تو نماز رہ جاتی ہے مکہ مکرمہ سے کئی سو کلو میٹر دور جانا پڑتا ہے وہاں سے پھر احرام بانگ کے آنا پڑتا ہے اور اگر حج کے تین فرض ہیں ایک میل فرض رہ جائے تو حج بھی رہ جاتا ہے پھر اگلے ساتھ کرنا پڑتا ہے واجب رہ جائے نماز میں واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کا لیتے ہیں واجب ادا ہو جاتا ہے عمرہ میں سجدہ صاحب نہیں ہے عمرہ میں کنپانی دینا پڑتے ہیں اور قربانی کام مکہ میں اور قربانی پچھلے سار کتنی کی مہلی تھی ساٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے وہ قربانی بھی دیں گے واجب بھی ادا کرنے اگر نہیں ہو سکا تو اس کے لدہ سے وہ قربانی دینا پڑتی ہیں اس لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہتے ہیں تو ہم اب یہ کیاں کہ آپ لوٹ کریں گے جو آپ کی ارگرد سے عمرہ پہ جا رہا ہو حج پہ جا رہا ہو آپ سب میرے ساتھ بسٹر ٹرینے رہے آپ نے ان کو ٹرینے گے اور ان کو میرے ساتھ بھی عبتہ کروڑا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ عمرہ ایک طرح ہم عمرہ چلائیں گے دوسری طرح ہم حج چلائیں گے حج حج عمرہ عمرہ برائے عمرہ کے برائے دو ہے دو حج کے برائے حج کے برائے یہ تین ہے دو تو ملے والی ایک کا برائے جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے عمرہ کے فرص دو حج کے فرص دی عمرہ کے واجب عمرہ عمرہ کے واجب یہ بھی دوسری دو ہیں حج کے واجب کئی ہیں مگر ان میں سے بہت سے آٹومٹیکلی ہو جاتی ہیں اور ہم ساتھ کا ذکر کریں گے ساتھ ضروری ہے اور تفصیل لیتے ہیں عمرہ کا فرص پہلا اس کے تین جوزے احرام پلس نیت عمرہ پلس تلبیہ تلبیہ عمرہ کا جو فرص دو ہیں ان میں سے جو پہلا فرص ہے اس کے تین حصے ہیں ایک دو تین احرام دو انسلی چادرین مرد کے لئے خواتین کا احرام ان کا لباس ہی ہوتا ہے یہی حج کے ورد اس کے بھی پہلا جو فرد ہے اس کے تین حصے ہیں پہلے احرام جمع دوسرا نیت حج تیسرا تلبیہ 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 چکر پہلا حج تلبیہ دوسرا مرد مرد تلبیہ یہ ہاں اسے کہتے ہیں توافِ زیارت کھانا کعب آکے گر ساتھ چکتا لڑا آپ کہیں گے دوسرا برز کیا ہے دوسرا برز جو ہے وہ نوزن حجہ کو میدانِ عرفات میں پہنچے یعنی وقوفِ عرفات نوزن حجہ کو میدانِ عرفات میں پہنچنا اگر وہاں کوئی حجی نہیں پہنچا حج مکمل نہیں تو نوزن حج کو میدانِ عرفات میں پہنچنا یہ دوسرا برز ہے پھر جوافِ زیارت کترا برز ہے جو کم کرنا ہوتا ہے داس زلحجہ کی جاتو لڑجہ سے لے کر بارہ زلحجہ کی مغرب سے پہلے 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 کرنا اگر کوئی توران نہیں کرتا کرنا پھر بھی ہے جو بات میں کرے گا بات میں کرے گا وہ دم بھی دے گا اگر کوئی شخص یہ بارہ دولد کی مغرب سے پہلے پہلے تو آپ نے زیارت نہیں کرتا تو یہ تو برز ہے کہنا تو پڑے گا اور آپ کیسے کرے گا تو برز بھی کرے گا یہ اور ساتھ ایک بکرے کی قربانی بھی کہاں مکہ مکرمہ پاکستان میں نہیں مکہ مکرمہ پاکستان میں تو بکرہ تیس پینٹس چاریز ہزار کے مل جائے گا تو یہ پودر اس نے تواب پہ زیارت بھی کرنے آیا اور قربانی بھی کرنے اب یہ پرائے دونوں سمن میں آگئے عمرہ کے کتنے بھلد ہیں عمرہ کے کتنے بھلد ہیں پہلا بھلد اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ کیا ہے مہران مردوں کے لئے دو انشلی چادری خواتین کا احران ان کا نباس ہی ہوتا ہے دوسرا ان کی distortتا ہے ایری تواب پہ کھانا کعبہ کرنا کھانا کعبہ شریف کی کرتے ہیں چکر لگانے سات چکر لگانے کیوں وہ کھانا کعبہ ہے وہ اس کی کرتے سات چکر لگانے کو تواب پہ کھانا کعبہ مکریہ یہاں سے چلیے ایک چکر پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوترا پانچما چھٹا اور ساتما سات چکر جو ہوتی ہیں وہ لکھا ہے سات چکر لگا کر دو رقعہ نماز بھی پڑھنا ہو کی ہے جس کو کہتے ہیں واجب تواب کیا کہتے ہیں واجب تواب دو رقعہ واجب تواب دو رقعہ نماز واجب تواب تو ہم نے دیارت بھی کیا یہاں بھی دو رقعہ نماز واجب تواب واجب تواب یہ دو رقعہ نماز ادا کرنا ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں جیسے نفر پڑھتی ہیں اور کیا ہے کہ وہ ایک سنت بھی ہے پہلی رقعہ سورہ کافرون الہمد شریف کے بعد اور دوسری میں خوصورہ اخلاص کل اور اللہ حد پڑھتے ہیں اگر کسی کو سورہ کافرون نہیں آتی وہ کوئی بھی سنت پڑھے گا تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا اگلی بات عمرہ کے واجبات عمرہ کے واجبات دو ہیں حج کے واجبات جو ہیں وہ ساتھ ہیں حج کے واجبات ابھی ہم ان کے نام نکھیں کے تاکے میں پتا جائے عمرہ کا پہلا واجبات حجبات 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 چار پانچ چھے اور ساتھیں چکر مروہ پر ختم حجبات 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 چھتیا کے آخر سے ایک اور کے برابر بال ایسے کٹیں گی کہ ان کو کنفرم ہو جائے کہ یہ کن بالوں کا پچیسما حصہ چوتھائی حصہ میں نے کٹ جائے مرد کلنکل میں افضل ہے ہاں اگر چاہیں تو پسند نہیں کنوا سکتے ہیں پر وہ بھی سار کے چوتھائی سوال ضرور کٹوائیں تو جب یہ کام ہو جائے گا تو عمرہ مکن مر ہو جائے اب ہم آتے ہیں حج کے واجبات حج کا پہلا واجبات حمدارِ حضبات میں پہنچنا تو فرض ہے مغرب تک رکنا واجب ہے حضبات میں مغرب تک رکنا یہ پہلا بات نو ضلحجہ نو ضلحجہ کو مدانِ حضبات میں مغرب تک رکنا مغرب تک رکنا اور اٹھ ہو جائیں گے واجب رہ جائیں گے ایک حضبات نہیں دینا پڑے گے تو نو ضلحجہ کو مغرب تک مدانِ حضبات میں رکنا دوسرا بات نو اور دس ضلحجہ کی درمیان نیرہ صبح کی عزام کے بعد مزدن فا میں رکنا نو اور دس ضلحجہ کی ترمیان نیرہ جب صبح کی اضان شروع ہو جائے اس کے بعد سے وہاں پہ رکنا سورج کے لکنے تک اکنا افضل ہے اگر کچھ سبح کی نماز جو دیکھ پالی کو اس کا یہ واجب بھی ادا ہو تو نو اور دس ضلحجہ کی درمیانی راہ مزدن فا میں رکنا اضان کے بعد اضان کے بعد اضان کے بعد اضان کے پہلے جو سوٹ تیامر کونچنا ہے وہ سنتے ہیں وہ اکدار اور صبح کی اضان ہو گئے اب واجب ٹائم ہو گیا کچھ لی نماز پڑی وہاں پہ رک گیا اب اس کا وہ حقوق بھی ادا ہو گیا جمرات کی رمی جمرات کی تک کہتے ہیں جیسے ہم شیطان کرتے ہیں پاکستانی نبان وہاں پہ وہ دیواریں سی بنی ہوئی ہیں تو جمرات کی رمی یہ دس، گیارہ اور بارہ تیر ٹین لازمی کرنا ہوتی ہے دس، گیارہ اور بارہ جمرات کی دس کو چلو پڑے جمرے کی کرنے باقی تینوں کی کرنے دس کو بڑا جمرہ کی باقی تین جن جو ہیں گیارہ اور بارہ وہاں پہ تینوں کی کرنے دس کو چلو ایک کی کرنے تیسرا تیسرا چوتھا قربانی یہ حضر ابراہی نہیں ہے اسے کہتے ہیں دم شکر شکرانے کی قربانی دو عبادتیں ہم نے ادا کی ہیں اس لئے دم شکر شکرانے کی جو ہے وہ قربانی ہے ایک بکڑا خرم میں قربان کرنا ہوتا ہے تیسرا واجب چوتھا واجب قربانی پانچہ واجب حلق یا قصر حلق یا قصر پانچہ واجب حلق عربیدہ کہنے والا تواب یہ تواب کرنا بھی واجب ہوتا ہے یہ تواب کریں گے تو تا برمارہ جو حرج ہے اس کے مین ایتم جو ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں کچھ سنتے بھی ہوتی ہیں موسیقی